جی بیویرز آج ہم کھڑے ہیں تیم ہومز کے باہر ازٹلی اور آج ہم آپ کو انڈرکشن کروائیں گے تیم ہوم کا سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دو کہ تیم ہوم ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اور یہ واقعہ ہے رانہ ٹاؤن سٹاپ شادرہ لہول میں اور یہاں پہ آپ کو ملیں گے انسٹالمنٹ پہ گھر یعنی کہ آپ تین سال کی انسٹالمنٹ پہ یہاں پہ گھر حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو یہاں پہ دکھاؤں گا کہ جو پچاس فیٹ کا اس کا روڈ ہے جو اس کا انٹرز ہے وہ ٹاؤن کے اندر آرہا ہے یہ پچاس فیٹ کا کارپیٹڈ روڈ ہے اور یہ نیج ہے تیم ہوم کے اندر انڈر ہوتا ہے اور اب ہی ہم چلیں گے کہ تیم ہوم کے اندر جو ہے وہ گھر کیسے بنے ہوئے ہیں اور لوگ یہاں پہ کتنے راج فزی رہے ہیں سب سے ہی اب تیم ہوم میں انڈر ہوتے ہیں تو آپ کو انڈر ہوتے ہی رائے ساید پہ چھوٹا سا بچوں کے لئے پلے یہ چھوڑا ہوا ہے اور یہاں سے آپ کچھے دیکھیں کہ سامنے آپ کو آفیس نظر آرہا ہے یہ اندزام یہ آفیس ہے تیم ہوم کا اور اس کے ساتھ آپ تھوڑا جھوم کر کے شاید دکھاؤں پہیں آپ کو ایک دوسرا پارک ہے یہ بھی دو وہ بھی آپ کو میں انیس ڈیگ سے دکھاتا ہوں کہ وہ کتنا بڑا ہے اور وہاں پہ کیا کیا لگا ہوگا ہے وہ ان بچوں کے بھی پارک چھوڑا ہوگا ہے اور ایک جٹلی یہ جو گلی ہے یہ تیر مرلہ کی جیسے آپ انڈر ہوں گے آپ کو تیر مرلہ کی سٹارڈ ہوگی اور یہاں پہ جو تام ہیں وہ تف تائل لگی ہوئی ہے آپ کو شاید دکھا پہیں یہاں پہ جو تف تائل ہے وہ کیسے لگی ہوئی ہے یہ تیر مرلہ کے گھروں کی تمیر چل رہی ہے اور اس کے اگر آپ پیچھے دیکھیں یہ گل نمبر ون ہے اور جیسے ہی آپ یہاں سے دیکھیں گے تو یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈ پارک ہے یہ آپ کو میں قریب جا کے بھی دکھاتا ہوں اور یہ سامنے آفیس ہے اور ابھی ہم چلتے ہیں آگے جو ہے تیر مرلہ گلی کے اندر اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ جو گھر ہیں وہ کتنے من چکے ہیں اور یہاں پہ لوگ جہت کتنے رہائش پذیر ہیں یہ جو پہلا گھر ہے تیر مرلہ گھر سنگل سٹوری گھر ہے یہاں پہ آلڑی لوگ رہائش پذیر ہیں یہاں فیملی رہ رہی ہے فیل فورچائے باہر گئے ہوئے تو یہ لاک کیا ہوئے فیملی دے اور اس کے ساتھ جو ہے یہ ایک بھی سٹرکچر مکان ہے بھی پیاری میں ہے یہ والا ساتھ میں پیار ہو رہا ہے اور ان کی جو پائیسز ہیں وہ بھی میں آپ کو اگاہ کرتا چلوں کہ اگر آپ تیر مرلہ گھر لیتے ہیں سنگل سٹوری پلسٹر کے ساتھ وہ آپ کو ملے گا بائیس لاک روپے میں ایز ایٹس کنڈیشن ہوگی یہ آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ پلسٹر شدہ مکان ہے اس کی ٹوٹل مالیت بائیس لاکھ روپے ہے اور آپ نے صرف اور صرف ادا کرنا ہے تین لاکھ پچاس ہزار جی ساڑھے تین لاکھ دے کے آپ اس مقام کے مالک بن سکتے ہیں اور باقی بیمل جو ہے آپ نے تین سال میں ادا کرنی ہے فوریڈ ہائش کے لیے آپ کو ساڑھے آٹھ لاکھ روپے چاہیے اب جیسے ہی تیو ہمز میں ایمٹر ہوتے ہیں جو تین مرلہ گھر ہوئی گھلی ہے وہ اس کے اگزیکٹر ہیں وہاں پہ کڑے ہیں اور اس وقت گلاب میں پیشے گھر دیکھ رہے ہیں یہ تین مرلہ سیمیل سٹوری گھر ہے اور یہ اگر آپ لیتے ہیں سیمیل سٹوری تین مرلہ پیار گھر تو یہ آپ کو ملے گا ٹوٹلی سیس لاکھ کا یہ ٹوٹل اس کی مالیت چبیس لاکھ روپے ہے لیکن آپ کو اس کے اڈوانس سنکل اوپ دینا پڑے گا تین لاکھ پچتہ ر آپ پونے چار لاکھ دیکھیں اس کے مالک بن سکتے ہیں اور دس لاکھ روپے جیسے پورا ہوگا آپ اس میں رائش کر سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو دیکھاؤں گا انٹیریرز گھر کا کیس گھر میں کیا لگا اور کیا بنا ہوئے جی ویویٹس ابھی میں کھڑا ہوں تین مرلہ گھر کے گراج میں اور جب آپ گراج کے انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ آؤٹر واشروم یہ لے گا آؤٹر واشروم میں آپ کو دیکھا رہا ہے یہ کیسے یہاں پہ لگا ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ جب آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ دو دروازے ہیں ایک جو یہ دروازہ گھر کے اندر چاہتے کے لیے ہے اور یہ درائنگ روم کے لیے ہے آپ جیسے درائنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں تو درائنگ روم میں انٹر ہوتے ہیں کہ اس کے سائز ہے بہت سائز کیا ہوا ہے اوپر سیلنگ کا بہت بہت دیسل طریقے سے ہوا ہے سیمپل ہے اٹھریکٹی بغیرہ یہاں پہ اور اس کے ساتھ ہی ایگزیکٹی بھی ہوتے سکتے ہیں یا یعنی یہ ہی آپ کو نیوز کر سکتے ہیں اور سنیاں جو ہے وہ اندر سے پہ جا رہے ہیں لیکن یہ سنیاں ہیں اور یہ اوپر جو ہے چھتہ کمپلیٹ پتھر اس کے اوپر لگا ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی جو دروازہ ہے یہ بیٹروم کا دروازہ ہے آپ جیسے بیٹروم پہ انٹر ہوں گے تو بیٹروم میں انٹر ہوتے ہی آپ کو دیکھا ڈیش بار کیا ہے آپ کو پھر ڈیش بار کیا ہوا ہے یعنی کہ تین ملٹہ سنگل سری گھر میں آپ کو ملتے ہیں دو ہاشوں ایک بار گیراج میں ہے اور دوسرا بیٹروم کے اندرہ ڈیش ہے ابھی ہم چڑھتے ہیں کچھتی طرح اور ابھی آپ جس انٹروں کے کچھن میں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی کام تقریبا مشین پہ ہے اور بہت اچھا اندہ سری پہ کچھتے ہیں یہاں پہ بھی اوپر سارے انباری ہیں اور اس کے ساتھ یہ ابھی کام چل رہا ہے شاید اور یہ سارا پتھر لگا ہوئے تائز لگی ہوئی ہے اور یہ پتھرہ کام کمیلیٹ ہے اور جو اون ہے چھوڑا ہوگا ہے وہ اندر کی کواس اتنا اور اوٹر بھی رکھ سکتے ہیں اور پیچھے جو ہے دو تین فٹکیلوں نے چھوڑی ہوئی ہے فیشے واشیر مشین کے لیے ایریا چھوڑا ہوا ہے